السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی اب کیسے آپ سب لوگ اید سپیشل میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں نمکین گوشت آپ بھی اس طرح کے کھانے بنا لیں لیکن جو اس کا ٹیسٹ اور اس کی افادیت اور اس کا فائدہ ہے نا بہت ہی کلاس کا تو میرے کہنے پہ آپ ضرور اپنی ایک دش یہ بنائیں اس کے لئے میں نے ایک کلو سے سوا کلو گوشت لے لیا ہے بڑے سائز کی بوٹیا ہے پانچ ہزت وہ ایک کلو بھی ہو سکتا ہے کلو سے اوپر بھی ہو سکتا ہے بہت کم چیزوں کے ساتھ یہ بنے گا لیکن یہ اتنا فائدے باند ہے نا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے آپ کا بلغم ریشہ سینے کی جگڑن جلن تضابیت یہ سب کو ٹھیک کر دے گا بہت ہی اس کا فائدہ تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے میں نے اس میں ایک ٹی سپون بھر کے نمک لیا ہے اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے لگا دیا ہے گوشت میں آرڈی نمک موجود ہوتا ہے نمکین ہوتا ہے بہت زیادہ نمک ہم نے اس میں نہیں لگانا ایک ٹی سپون بھر کے لگایا ہے یہ ون کیجی کا میں بتا رہی ہوں آپ کو دس منٹ کے لیے لگا کے رکھتے تاکہ ذرا اس میں رچ جائے برتل لے لیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی سب پتیلہ لے لیں اس میں بوٹیاں لگائیں گے ہم لوگ دیکھیں بڑی بڑی بوٹیاں اگر آپ بزار سے ایک بوٹی اور ساتھ اس کی یخنی لیں گے نا تو آپ کو پتا لگے گا کہ وہ کتنے میں آتا ہے اور ہم گھر میں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زیادہ بنا لیں گے پانچ جوے لسن کے پانچ بڑے سائز کی یہ بوٹیاں ہیں پانچ جوے لسن کے ڈار رہی ہیں اس میں میں اور چار عدد ادرک کے پیسے ایک انچ کا آپ ٹکڑا لے لیں ادرک اور اس کے سلائسز کاٹ کے اس میں ڈال دیں اور پانی ڈار رہی ہیں اس میں میں ڈیڑھ لیٹر اچھے سے گوشٹ ڈھوٹ جائے ڈیڑھ لیٹر کے قریب میں نے اس میں پانی ڈال دائے اور اس کو پھر میں کر دوں گی کور ابھی تک اس میں میں نے صرف نمک لیسن اور ادرک ڈال دائے آٹا گون لے ایک پیڑا بنا لے بہت پتلا نہیں بنانا کیونکہ پتلا بنائے گا تو اس کے اوپر ٹکے گا نہیں ہمیں وہ آٹا پتلا نہیں بنانا ایسا بنانا جو اس پر ٹک جائے لگاتے جائیں گے اس کے ساتھ ہم سارا جب اوپر سے کور ہو جائے گا یہ ہم اس کا سٹیم کا سمان تیار کر رہے ہیں تاکہ یہ سٹیم میں بنے گا گلے گا اس کا ارک جوس بہت بہترین نکلے گا اور آپ یقین کریں جتنے مرضی کھارے بنا لیں لیکن جو اس کا ٹیسٹ اروما اور ذائقہ ہوگا نہ کمال ہوگا تو آپ نے ضرور میرے کہنے پر یہ بنانا ہے دیکھیں جی یہ آٹے کی مدد سے ہم نے اس کو سارا کور کر دیا ہے دھکن لگائیں گے دھکن کے اوپر سے سراخ کھلا ہے اس سے تھوڑی سی سٹیم باہر آتی رہے گی اگر آپ کا دھکن کا یہ سراخ کھلا نہ ہو تو آپ یہ جو آٹا لگا رہے ہیں ادھر سے سائٹ سے تھوڑا سا آپ ہول رکھیں گے تاکہ تھوڑی سی سٹیم باہر آنی چاہیے اس سے پھر یہ بہترین تیار ہوگا اس کا پانی اس طرح سے پھر باہر نہیں آئے گا یہ دیکھیں یہ میں دکھا رہی ہوں آپ کو کہ سٹیم کے لیے ہم نے یہ سراخ چھوڑ دیا ہے اس کا پھر اوپر والا اتار لیا ہے پہلے اس کو آنچ تھوڑی سے ذرا تیز کریں جب گرم ہو جائے پتیلا تو پھر آپ اس آنچ کو دھیمی آنچ پہ لے جائے اور ڈیڑھ سے دو گھنٹے اس کو پکنے دیں دھیمی آنچ پہ بہت ہی کم دم والے اب جب ہم نے دو گھنٹے کے بعد اس کو کھولا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ اس کا سارا آئل جو گھی اس کا تھا نلی کا یخنی کا وہ سب نکل چکا ہے اور بہت ہی بہترین شکل کے ساتھ اور ٹیسٹ کے ساتھ ہمارا تیار ہو گیا ہے ایڈیشنل کے طور پہ آپ اس میں کالی مرچ اور ہلدی ایڈ کر سکتے یہ دیکھیں میں چیک کروا رہی ہوں کتنی سوفٹ بوٹی ہوئی اس کی بہت ہی مزے دار ہمارا تیار ہے یہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بزرگوں کے لیے سب کے لیے بہت ہی فائدے ماند ہے اور اگر آپ کو اس کا کلر تھوڑا سا اچھا چاہیے تو آپ اس پہ ہلدی اور موٹا کٹوہ سفیزیرہ ڈال سکتے لیکن میں اس وقت صرف اس میں کالی مرچ ڈال رہی ہوں اور کچھ نہیں ڈال رہی نمک اور لاسٹ میں تھوڑی سی پیسی ہوئی کالی مرچ اور اب آپ اس کو جب بنا کے اس طریقے سے میرے والے طریقے سے کھائیں گے تو یاد کریں گے بہت ہی زبردست اور بہت زبردست ٹیسٹ اس کا بنے گا تو ضرور بنائے نازلہ، زکام، خانسی سب فشوں بھاگ جائے گا میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں میری چینل کو سبسکرائب بھی کریں پسند آئے تو آپ فیملی کے ساتھ شیئر کریں اتنے کھانوں میں اس کو ضرور بنائے میس مت کیجئے گا انشاءاللہ نیکس کوئی اور اچھی سی رسبی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے تب تک آپ اسے بنائے اور انچوائے کریں بہت ہی لائٹ اور زبردست ٹیسٹ کے ساتھ ہمارا یہ نمکین گوشت تیار ہے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ